مانی لانڈرنگ اور ٹیر فائننسنگ کی روک تھام کا ڈھول پیٹنے والے خود گیر کانونی کاروبار میں ملویس نکلے مالیاتی جرائم کی تحقیقات کرنے والے امریکی ادارے فنسین کی لیک ہونے والی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کہ کیسے دنیا کے سب سے بڑے بینکوں کے ذریعے کالا دھن سفید کیا گیا This is Mohamed Arshad and you are watching Arshpedia فنسین کی دستاویزات کے مطابق HSBC نے اپنے امریکی کاروبار کے ذریعے 2013 اور 2014 میں کروڑوں ڈالرز ہونگ کونگ کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے اور امریکہ کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک بینک نے ایک بدنامے زمانہ مجرم کو ایک عرب ڈالرز سے زائد کی رقم منتقل کرنے میں مدد دی فنسین فائلز میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے چھ بینکوں میں انیس لاکھ بیالیس ہزار ڈالرز بھیجے گئے فنسین فائلز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرمایہ کاری کا یہ فراڈ امریکہ میں منی لانڈرنگ کی وجہ سے ایک اشاریہ نو ارب ڈالرز کا جرمانہ آئید ہونے کے بعد شروع ہوا فنسین فائلز دو ہزار چھے سو ستاون لیگ شدہ دستاویزات ہیں جن میں اکیس سو دستاویزات مشتبہ سرگرمیوں کے بارے میں ریپورٹس یا سسپیشیس ایکٹیویٹی ریپورٹس ایس اے آر ہیں یہ ریپورٹس کسی گلت کام کا ثبوت نہیں ہوتی بینک کے ریپورٹس حکام کو اس وقت پھیجتے ہیں جب انہیں یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے سارف کچھ گلت کر رہے ہیں ان لیگ دستاویزات سے یہ علم ہوتا ہے کہ کیسے دنیا کے سب سے بڑے بینکوں کے ذریعے کالا دھن سفید کیا گیا اور کیسے مجرموں نے گمنام برطانوی کمپنیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پیسہ چھپایا یہ ایس اے آر دستاویزات میڈیا ادارے بس فیڈ کی ویب سائٹ کو لیگ کی گئی اور ان کا تبادلہ تحقیقاتی صحافیوں کی بین القوامی تنظیم آئی سی آئی جے کے ساتھ کیا گیا اور بی بی سی کے پینوراما پروگرام نے بی بی سی کے لیے اس تحقیق کی سربراہی کی آئی سی آئی جے وہی تنظیم ہے جس نے پاناما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز پر ریپورٹنگ کی قیادت کی تھی جن میں دولت مند اور مشہور لوگوں کی بیرونے ملک مالیاتی سرگرمیوں کے بارے میں خفیہ دستاویزات سامنے آئی تھی لیک ہونے والی یہ ریپورٹس سن 2000 سے 2017 کے درمیان امریکہ کے فائنینشل کرائیمز انویسٹیگیشن نیٹورک یا فنسین کو جمع کروائی گئی تھی اور ان میں تقریباً 20 خرب یعنی 2 ٹیلین ڈالرز کی لیندین کا آتا کیا گیا تھا فنسین ریپورٹس کے مطابق چمالیس انڈین بینکس بھی رقم کی منتقلی میں ملویس پائے گئے ہیں فنسین کا کہنا ہے کہ یہ لیگ امریکہ کی قومی سلامتی پر اثر انداز ہو سکتی ہے تحقیقات کو خطرے میں ڈال سکتی ہے جبکہ ان سے ریپورٹس فائل کرنے والے افراد بھی خطرے میں پڑھ سکتے ہیں تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا موسیقی